تماشے ایسے تمگار احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زشان زفر صاحب آف گجرہ والا وکیل ولایت علی ہوندوسیتنال مشن علی ان ولی اللہ بیان کرنگے جناب علامہ زہیر زشان زفر صاحب آف گجرہ والا عوض باللہ امین الشیطان علیہ وآلہ 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 بے قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الاخرین الرسول المسدد محمود الامد خاتم الامد ابی زہراء محمد وعلاء بیتی تیبین التاہرین الماسومین و لانت اللہ علی منکر فضائلہم و مسائبہم و منکر ولایت علی ابن عبی طالب اجمائن اما بعدو فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید و ہوا اصدق القائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا انداللہ الاسلام حقیقی ورث کے ظہر و سلامتی کے لئے بلانتر صلوات بیجے دی اللہ اللہ علیہ وسلم کیون جلدی زیر نہیں تھی نا نرجس خاتون دا لالے کہنا دا وارس جل دیا مظلوم دا دل بے تاوے تو آکے فدک دے غاسبہ تو گھندہ دی پاک دا مالے کیونوک سنانتے سستا وکیئے بے ایر دا پاک سباوے مولا کے ظہر و سلامتی کے لئے بلانتر صلوات بیجے دی اللہ اجازت ہے جی بات شروع کیجئے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین اکرام کیونکہ آج پانچ رجب المرجب ہے آج امام علی نکی علیہ السلام کیامت کا دن ہے محمد و اولی محمد پرسوں یعنی تین رجب مولا علی نکی کی شہادت کا دن تھا آج چونکہ مولا کیامت ہے تو تین رجب مولا علی نکی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا تو میرے بزرگو دوستو میرا دل چاہ رہے کہ ایز خطیب ایز مقرر میرا حق بنتا ہے کہ آج کے وارث کا ذکر کروں سرکار کیونکہ میرے بات بھی بہترین میرا مان میرا فخر میرے گجرانوالا کی زینت تشریف فرما ہے پڑھیں گے میرے بزرگو دوستو خاندانی بندے ہو بلا تمہید میں جملہ ارز کر رہا ہوں امام علی نکی کا بھی قتل ہوا توجہ چاہوں گا میں مسائب کی نہیں میں ایک ذمہ داری سے ایک جملہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں خاندانی بندے ہو خاندانی لوگ بیٹھے ہو قبلہ قتل بغیر وجہ کے نہیں ہوتا ہمیشہ قتل کسی نہ کسی وجہ پہ ہوتا ہے اس لیے میں آج میرا دل چاہ رہے کہ میں قبلہ علی علیہ السلام سے رکھے حسن عسکری تک کے قتل کی وجہ بیان کروں بڑی ذمہ داری سے بڑے مختصرن انداز میں میرے بزرگو دوستو ان کے قتل کی وجہ کیا ہے کوئی ذاتی اناد ہے نہیں میرے بزرگو دوستو قتل ہمیشہ وجہ سے ہوتا ہے علی بھی قتل یہاں تک کہ علی کو قتل کیا گیا میں وجہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وجہ صرف ایک جملہ میرے ذہن میں آگیا ہے اگر آپ متوجہ رہیں جی میرے بزرگو دوستو محافظ رسالت کا نام ہے ابو طالب انشاءاللہ دل تک بات اتر جائے گی قبلہ حقیقی معنوں میں تحفظ رسالت کرنے والی حستی کا نام ہے ابو طالب کوئی بھی تحریک ہو کوئی بھی مشن ہو وہ دو کاموں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے اگر اس کے پاس مال نہ ہو پھر بھی وہ مشن ناکام اس کے پاس افراد نہ ہو پھر بھی ناکام قبلہ رتے گرائے میں شیعہ سنی کے اجتماع میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تیرے اسلام کو جس نے مال دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں جس نے افراد دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں حیدری مالک عزتوں میں اضافہ کرے جی یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں خدا کی قسم جس نے اولاد دی اسے ابو طالب کہتے ہیں جس نے مال دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں یاد رکھئے گا کہ بلا دو وجہ سے کوئی تحریک دو وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اس کے ساتھ افراد دعون کریں توجہ رہ دی اور پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے دو چیزیں بھوکے کو رزق چاہیے توجہ رہ دی پنچہ دی چہرے ہو بھوکے کو رزق چاہیے مال دار کو طاقت چاہیے خدا کی قسم غریبوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر خدیجہ نہ ہوتی مال داروں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے بس آپ کا ذہن اتنی جلدی تیار ہو گیا ہے میرے بزرگو دوستو اگر میرا پورا عشر ہے ایک موضوع پہ وقت کو منہوز خاطر رکھتے ہوئے کبلہ محمد کو ضرورت ابو طالب یہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتے کبلہ میرے نبی کا نام رکھا تو چاچے نے جسے اللہ نے زبان دیا توجہ رہے جی کبلہ جو نام اللہ نے رکھا وہ تھا احمد جسے قرآن کی سطریں یاد ہیں کبلہ کہانے سورہ صف میں پارہ نمبر اٹھائیس سورہ صف میں ارشاق فرمایا کہ اے عیسیٰ نے بول کے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہوگا جو نام اللہ نے رکھا وہ تھا احمد جو چاچے نے رکھا وہ تھا محمد جو نام اللہ نے رکھا وہ تھا احمد جو چاچے نے رکھا وہ تھا محمد کتنی بڑی دعا کروگے یاد رکھو اور جس کے رکھے ہوئے نام کے صدقے میں تو مسلمان ہے مالک عزتوں میں اضافہ کرے نئی بندہ اگر کو میرے ساتھ نہیں بول سکا کسی میں جرت ہے تو بھائی فخرجی اللہ والا نام کلمے میں پڑھے کسی میں جرت ہے اللہ والا نام کلمے میں پڑھے لا الہ الا اللہ توجہ رہے دی احمد رسول اللہ کرے جرت توجہ رہے دی شریف غیر مسلم قرار دیا جائے گا پاکستانی قانون کے مطابق غیر مسلم بن جائے گا قبلہ کلمہ نصیب ہوا ہے چاچے کے صدقے میں چاچے نے نام رکھا محمد اور پھر ایک جملہ میرے سارے اپنے بیٹھے ہو پھر میں ایک جل کا جملہ نہ کہوں قبلہ اللہ کو اس کا رکھا ہوا نام اتنا پسند آیا یا میں کہوں کہ اللہ جانتا ہے اس نے مشیط خداوندی کے تحت نام ہی ایسا رکھا پھر اللہ نے قرآن میں صورت احمد پہ نہیں لکھی محمد پہ رکھی ہے حیدری حیدری مالک عزتوں میں زفا کرے نام رکھا تو چاچے نے میں ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ملاد کروائے تو چاچے نے نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے میرا دل چاہ رہے تھوڑی وقت میں زیادہ باتیں ارز کروں قبلہ یہ تو آج کل ڈسک کا دور ہے نیٹ پہ وہ تقریر موجود ہے کہ جب تحر القادری صاحب نے ملاد مصطفیٰ کا بندوبست کیا منار پاکستان پہ واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگا منار پاکستان میں ایک بندے نے پرچی بھیجی کہ تُو صحابہ کے مذہب پہ ہے کسی صحابی نے تو ملاد نہیں منایا کسی صحابی نے تو ملاد نہیں منایا تُو صحابہ کے مذہب پہ ملاد کیسے منا رہا ہے تحر القادری کا تاریخی جملہ اس نے جس نے پرچی بھیجی ہے وہ بھی جاہل ہے پرچی بنانے والا بھی جاہل ہے کبلا صحابہ ہیں اعلان رسالت کے بعد توجہ رہے توجہ رہے بھی صحابہ ہیں اعلان رسالت کے بعد کبلا ملاد منائے گا وہ جو نبی کی آمد پہ موجود ہو مالک عزتوں میں اضافہ کرے مالک عزتوں میں اضافہ کرے توجہ ہاتھ ہے سرکار آپ کی سب سے پہلا ملاد منایا ہے جناب ابو طالب نے میں ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں کبلا نام رکھا تو چاچے نے توجہ رہے جی ملاد کیا تو چاچے نے پھر ظاہرا جناب ابو طالب اس دنیا سے اٹھنے لگے تو اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے کہتے میرا یہ بیٹا معمولی نہیں یہ بنی حاشم کا چاند ہے کون ہے جو اس کی پرورش کرے میں شیعہ سنی کتابوں کا ذمہ دار ہوں کہا کون ہے جو اس کی پرورش کرے ساری اولاد نے متفقہ علیہ کہا اسی بچے سے پوچھا جائے یہ اپنی تربیت کے لیے کسے منتخب کرتا ہے اسی بچے سے پوچھا جائے یہ اپنی تربیت کے لیے کسے منتخب کرتا ہے کبلا جناب عبد المطلب نے سرکار مصطفیٰ کی طرف دیکھا میرے نبی نے دادے کی گود کو چھوڑا خرامہ خرامہ چلتے چلتے چچا ابو طالب کی گود میں آکے بیٹھ گئے کبلا یعنی نبی نے منتخب کیا ہے ابو طالب کو نبی نے منتخب کیا ابو طالب پہ اور جو جمعے پہ اس حدیث کو سنتے ہو ان اللہ حسطفہ من بلد ابراہیم اسماعیلہ من بلد اسماعیلہ بنی کنانا من بنی کنانا قریشن قریشن بنی حاشم آنا خیارن بادا خیار میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے چن لیا پوری کائنات میں سے ابراہیم کو ابراہیم میں سے اسماعیل کو اسماعیل میں سے بنی کنانا کو بنی کنانا میں سے قریشن کو قریش میں سے بنی حاشم کو بنی حاشم میں سے مجھ محمد کو آنا خیارن بادا خیار میں چنے ہووں میں سے چنا ہوا ہوں آخری موسنگ تک میں چنے ہووں میں سے چنا ہوا ہوں شاہ جی اللہ جسے پوری کائنات میں چنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جسے مصطفیٰ چن لے اسے آبو طالب کہتے ہیں حق علی حق حیدری توجہ ہاتھ ہیں میں پوری ذمہ داری سے ایک تسلسل ارض کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ دعا فرمائیے گا جی میں مولان نکی تک آنا چاہ رہا ہوں قبلہ نام رکھا تو چاچے نے ملاد کروایا تو چاچے نے پرورش کی تو چاچے نے اور تیرے نبی کا پہلا سفر تجارت بھی چاچے کے ساتھ ہے میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جس کو اپنی مرضی کا مولوی لے آو توجہ میرے طرف رہے بھئی قبلہ پہلا سفر تجارت ایک بندے کو بشارت تھی یہاں سے آخری نبی گزرے گا واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگا یہاں سے آخری نبی گزرے گا جو بھی کافلاتا اس کی دعوت کرتا جو بھی کافلاتا اس کی دعوت کرتا تحمل سے ایک جملہ سنیے گا کہ بھلا ادھر سے رئیس عرب جناب ابو طالب کا پاکیزہ کافلہ آیا مالک عزتوں میں اضافہ کرے یہی حق ہے یہی حق ہے جو اتنا خوبصورت انداز سے سن رہے ہو رئیس عرب کا پاکیزہ کافلہ آیا ادھر کافلے کانا تھا وہ دیکھ کے کہتے ہیں اے رئیس عرب اگر میری دعوت قبول کر میری دعوت قبول کر جب کہا نا کہ میری دعوت قبول کر سرکار فرماتے جا تجھے عزت بخشی بندے بول نہیں رہے جا تجھے عزت بخشی تیرے پاس میں دعوت پہ آنگا قبولہ قیمتی سامان فرماتے ایک خیمے میں رکھو امین بیٹا ہے محمد میں نے رتے کی سرزمی پہ آپ نے یہ جملہ ضائع کی ہے یاد رکھئے گا قبولہ جو محمد کو بیٹا کہنے کا حق رکھتا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں اس عظیم حستی کو ابو طالب کہتے ہیں کہا سارے چلو دعوت پہ میرا امین بیٹا ہے مصطفی اسے یہاں پہ چھوڑتے ہیں میں نے جملہ پڑھنا نہیں جملہ آپ کو دکھانا ہے قبولہ دستر خان رکھتا بھی جاتا ہے لگا کے دیکھ کے کہتا ہے سارے آگئے ہو جی سارے آگئے ہو جملے کی قدر کرنا اس کی چلتی چلتی نظر اس چہرے پہ رکھی جو وجہ اللہ کا بھی باپ تھا جو وجہ حیدری جو وجہ اللہ کا بھی باپ تھا جو اردو بول سکتے ہیں جنابی ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے آپ بھی کہتے ہیں سارے آگئے آپ بھی کہتے ہیں سارے آگئے سرکار فرماتے ہیں نہیں میرا ایک بیٹا پیچھے رہ گیا ہے میرا ایک بیٹا پیچھے رہ گیا ہے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے اسی کو بولا لیں جب کہا نا کہ اسی کو بولائیں میرے بزرگو دوستو نوکر کو بیجا کہاں میرے بیٹے کو لےیا نوکر گیا میرے نبی کا پہلا قدم آیا شان رسالت سننے کے جملہ جو ہی میرے نبی کا پہلا قدم آیا رئیس عرب کے قدموں پہ ہاتھ لگاتے دیکھ کے کہتا ہے میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس چہرے کی زیارت کی خاطر میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس مقدس چہرے کی زیارت کی خاطر میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس مقدس چہرے کی زیارت کی خاطر میرے بزرگو دوستو دب دعوت کے بعد جب چلنے لگے نہ بڑا باریک جملہ آپ سے دعا چاہوں گا میرے بزرگو دوستو دیکھ کے کہتا ہے آپ سے میں بات کیا کروں آپ تو اکیل کے بھی باپ ہیں مالک عزت و مضافہ کرے یہ خیرات ہے علی محمد کی کہا آپ تو عقیل کے بھی باپ ہیں یہ بچہ معمولی نہیں جب کہا نا یہ بچہ معمولی نہیں سرکار فرماتے جانتا ہوں نیاب نے لطفی نہیں لیا سرکار فرماتے جانتا ہوں کہتے ہیں یہ بچہ معمولی نہیں سرکار فرماتے جانتا ہوں کہتے ہیں میری ایک منت ہے سرکار فرماتے بات کر دیکھ کے کہتا ہے اس کی حفاظت کرنا میں آج تک کہ حسن عسکری مولا کے قتل کی بھی وجہ بیان کروں اس کی حفاظت کرنا جب کہانا اس کی حفاظت کرنا پوری میری تقریر کی جان ہے یہ جملہ جب کہانا اس کی حفاظت کرنا رئیس عرب فرماتے ہیں تیرا شکریہ تیری مہربانی تیرا شکریہ تیری مہربانی یاد رکھ صرف ابو طالب نہیں جب تک نسل ابو طالب قائم ہے اس کی ذات بھی قائم ہے اس کی بات بھی قائم ہے حیدری حیدری جب تک نسل ابو طالب قائم اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے ان کے قتل کی وجہ ہے محافظ رسالت توجہ فرما رہے ہیں آپ سرکار یاد رکھو نام رکھا تو چاچے نے پرورش کی تو چاچے نے ملاد کروائے سارے کام کیے تو چاچے نے اور یاد رکھ اسلام کے نام پہ دونمبری نہ کر تیرے اسلام کی پہلی دعوت ہوئی کس کے گھر میں ہے توجہ چاہوں گا میں تیرے اسلام کی پہلی دعوت یاد رکھو قرآن میں حکم آیا وَعَنْزِرْ اَشِرَةَكَلْ اَقْرَبِنْ اے میرا نبی کریبیوں کو دعوت اے امان دے اپنے کریبیوں کو دعوت اے امان دے توجہ میں طرف رہے بھئی قبلہ میں بڑی جلدی سے ایک خاکہ بیان کرنے جا رہا ہوں قبلہ تیرے اسلام کی بہلی دعوت دعوتِ ذوالح شیر ہوئی کس کے گھر میں ہے سرکارِ ابو طالب کے گھر میں بندے آئے توجہ رہے بندوں کے نام بھی جانتا ہوں قبیلے بھی جانتا ہوں چالیس افراد آئے کون کون سے قبیلے کے تھے آئے قبلہ کھانا کھایا چل دیئے توجہ رہے جی آنکھ سے آنکھ ملی توجہ رہے جی چلے گئے دوسرے دن پھر لنگر کا بندوبست ہوا لنگر ہی پڑھونا سرکار ہے توجہ رہے جی لنگر کھایا آنکھ سے آنکھ ملی توجہ رہے جی میرے بجرگو دوستو تیسرے دن توجہ رہے جملہ نظر آ رہے نا سرکار تیسرے دن کھانے کے بعد ابھی آنکھ سے آنکھ نہیں ملی تھی کہ این اللہ کا باب کھڑا ہو گیا این اللہ کا باب کھڑا ہو کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں جب کہا نا بیٹھ جاؤ کبلہ جس کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا رئیس عرب نے ایک جملے پہ جتنے سادات بیٹھے ہو میرے بجرگو دوستو کہا بیٹھ جاؤ کبلہ ایک آواز پہ چالیس قبیلوں کے بندوں کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے ابو طالب کا عرب میں وزن کتنا تھا کہا بیٹھ جو بندے بیٹھ گئے بیٹھ جو بیٹھ گئے کہا اٹھو میرا بیٹا بات کر اٹھو میرا بیٹا بات کر کبلہ میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے لئے دنیا آخرت کی اچھائیاں لے کے آیا ہوں کہا بجو رہ جی اسے وحدہ حولہ شریک مانو مجھے اس کا رسول مانو جو میرے اس کام میں شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں جو میرے اس کام میں میرے اس مشن میں میرا تعاون کرے گا وہ میرا وسی بھی ہوگا توجہ رہ جی جملہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں میرا وسی بھی ہوگا میرا جانشین بھی ہوگا میرا نائب بھی ہوگا تو ایک ہی جملہ ملتے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا میرے بزرگ کاری جان محمد یہ جملہ پڑھا کرتے تھے مالک مزید درجات بلان کرے واقعی بزرگوں کی محنتیں ہیں کاری جان محمد یہ پڑھا کرتا تھا کہ مولوی کہتا ہے جو بچہ اٹھا اس کے قادر چھوٹا تھا نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشت قادر چھوٹا تھا ٹانگے پتلی تھی خاندانی بندے نہ بولے مجھے تکلیف ہوگی کاری جان محمد فرمایا کرتے تھے مردوں کے قدوں کا پتہ گھروں میں نہیں چلتا اور جو تمہیں مرد بیٹھے ہو مردوں کے قدوں کا پتہ گھروں میں نہیں چلتا بلکہ میدانوں میں چلتے تو جس کو مرضی قادر میں بڑھا دے کسی جنگ میں علی سے قادر بڑھا دکھا تو سہی نا ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اٹھ کے کہتے ہیں میں آپ کا انان ناصروں کا یا رسول اللہ یہ نہیں فرمایا کہ چچا کے بیٹے میں آپ کا مددگار توجہ نہیں فرما رہے اے چچا کا بیٹے میں آپ کا مددگار بلکہ کیا فرمایا انان ناصروں کا آپ نے توجہ نہیں فرمائی توجہ رہے میں اسی جملے پہ آ رہا ہوں میرے بزرگو دوستو بڑے بڑے بندے بات کر رہے ہوں بات کسی بات میں ہو جائے توجہ رہے جی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ پڑے بندے ہر انسانہ نہیں شروع کر دیتے تیرے اس رتے کے چوک پہ کھڑے ہو کے گردن کٹوا دوں گا کہ اگر علی کے کھڑا ہونے پہ ایک بندہ بھی ہنسا ہو ذرا روایت سے ہٹ کے بھی باتیں سنا کرو میں رٹی رٹائی تقریریں کرنے والا خطیب نہیں خدا کی قسم ایک بندہ بھی ہنسا ہو میں گردن کٹوا دوں گا ہنسنا کی نا ہنسنے کی وجہ کیا ہے بندوں کا چپ رہنے کی وجہ میں ارز کرو خاندانی بندے ہو کبلہ بچہ بچہ ہوتے لیکن جب کسی بڑے گھر کا ہو نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے جب کسی بڑے گھر کا بچہ ہو کبلہ یہ بچہ دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ جانتے تھے بچہ ہے لیکن ہے ابو طالب کا میرے بزرگو دوستو سبحان اللہ بسم اللہ جی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹا ہے ابو طالب کا انا ناصروں کا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار توجہ فرمائیے آپ نے کبلہ محافظ رسالت ہے علی ابن ابی طالب کہا تو بات کر ذمہ دار میں ہوں یہی وجہ تھی چلو وقت ہوتا تفصیل شرز کر دیتا یہی وجہ تھی کہ کبلہ جب بھی میرے علی حملہ کرتے تو فوراں واپس پلٹتے نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے جب بھی کفار پہ حملہ کرتے فوراں واپس پلٹتے کیونکہ جتنا خطرہ آگے تھا توجہ رہے جی نبی کے قتل کا ارادہ لے کے چند بندے مسلمان ہو گئے نیشنل ایکشن پلان ہے میں ذمہ دار ہوں اپنے ان جملوں کا نبی کے قتل کا پروگرام لے کے بندے مسلمان ہو گئے جاؤ اپنی اپنی مرضی کا قرآن لو ایک جنگ ہے جس میں علی شامل نہیں ایک ہی جنگ ہے جس میں علی شامل نہیں آپ نے لطفی نے لیا کبلہ میرے نبی فرماتے سارے تابوک پہ چلیں گے عورتیں اور بچے مدینے رہیں گے علی ان کا محافظ ہوگا آخری محسن تک جو بندہ چپ رہا مجھے تکلیف ہوگی علی ان کا محافظ ہوگا علی ان کا محافظ ہوگا ایک بندے نے تنزن علی سے کہا یا علی تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں ممبر پہ وہی بات کرتا ہوں جو کتاب میں ہو تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا تجھے عورتوں کے پاس چھوڑ گیا ہے تجھے عورتوں کے پاس چھوڑ گیا قبلہ میں بندے کا نام بھی جانتا ہوں بندے کا قبیلہ بھی جانتا ہوں جس نے علی سے کہا ابھی ہر پنڈال کا ہر بندہ جان جائے گا کہ یہ جملہ کہا کس نے جو ہی جواب سنو گے جب کہا نہ تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھانے کیا تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھانے کیا تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا تجھے عورتوں کے پاس چھوڑ گئے ابھی علی نہیں بولے تھے میرے نبی بول کے کہتے ہیں تجھے حیاء نہیں آئی عورتوں کے پاس چھوڑا اسے جاتا ہے جسے پتہ ہو ماں کسے کہتے ہیں علی حق قبلہ عورتوں کے پاس چھوڑا ہی اسے جاتا ہے جسے پتہ ہو ماں کسے کہتے ہیں بہن کسے کہتے ہیں بیٹی کسے کہتے ہیں اللہ اس پاکیزہ محفل میں جولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں اللہ ہر کسی کی حرمت کو سلامت رکھے ناموس کی حفاظت کرے میرے بازرگو دوستو ناموس کیا ہے ناموس بیٹی ناموس توجہ رہے جی بہن ناموس بیوی یہ جملہ عرض کروں کہ بلا سارے صحابہ کی ناموس تھی مدینے توجہ رہے جی سارے صحابہ کی ناموس تھی مدینے علی تھا محافظ ناموس صحابہ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے علی تھا محافظ ناموس صحابہ آج بند تحریک بنا رہے ہیں تحریک تحفظ ناموس صحابہ تحریک تحفظ ناموس صحابہ میں ممبر کی بلندیوں سے کہہ رہا ہوں وہ تحریک بنا لیکن پہلے اس بندے کو سلام کر جو اس تحریک عالم بردار ہے میرے بزرگو دوستو تحفظ کیا صحابہ توجہ رہے جی ایک جنگ ہے میں محافظ رسالت بیان کر رہا ہوں ایک جنگ ہے جس میں علی شامل نہیں اور پھر حسن کی بات ہے وہ جنگ ہوئی بھی نہیں توجہ رہے جی اور لطف والا معاملہ یہ ہے کہ جنگ پھر ہوئی بھی نہیں توجہ رہے جنگ ہوئی نہیں انہوں نے معافی مانگ لی واپس پلٹے واحد جنگ ہے جس میں علی شامل میں غزوہِ تابوک پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں قرآن کی ایک ایک سطر گواہ ہے میرے بزرگو دوستو جب واپس پلٹے نا ستارہ بندوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنایا سپیکر پہ میں کھڑا ہوں توجہ رہے جی پنڈال میں ہوں خجرے میں نہیں گھڑے پہ موہ نہیں سپیکر پہ ہے یہ ستارہ بندوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنایا یہ ستارہ بندے نماز بھی نبی کے ساتھ پڑھتے تھے نینے جسے اللہ نے زبان دی ہے نماز بھی نبی کے ساتھ آج اگر کوئی حل سنت بیٹھے ہو میں ممبر کی بلندیوں سے آپ کی عزت و ناموس کی مالک کی حفاظت فرمائے سلام بھیج رہا ہوں یاد رکھئے کہ ہم پہ الزام ہے شیعہ صحابہ کے منکر ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے میں ممبر کی بلندیوں سے جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ صحابہ کو ناماننے والا لانتی ہوتا ہے جتنے شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت نہ بولے شیعہ میری تحید کرنا قبلہ نبی کے وفادار صحابہ کی جوتیوں کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں نبی کے وفادار صحابہ کی جوتیوں کو بھی ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں صحابہ کے متعلق تو میرا ایک تاریخی جملہ ہے میں آج کل ہر میمبر سے کہہ رہا ہوں قبلہ صحابہ اگر عرش پہ ہوں تو ستارے ہیں میری تحید کرنا صحابہ اگر عرش پہ ہو تو ستارے ہیں زمین پہ ہوں دین کے منارے ہیں مسجد میں ہو ہر کسی کے پیارے ہیں مسجد میں ہو ہر کسی کے پیارے ہیں بطول کے وفادار ہوں تو سارے ہمارے ہیں توجہ رہے توجہ رہے جی بس اب میرے طرح متوجہ ہیں مختصر وقت میں میں ایک بات جو آپ تک لانگ بیجنا چاہ رہا تھا کہ بھلا ہم صحابہ کے منکر نہیں ہم ان منافقوں کے منکر ہیں جو نبی کے قتل کا پروگرام لے کے آئے تھے ستارہ بندوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنایا توجہ رہے جی ستارہ بندوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنایا کہ علی ساتھ نہیں نبی کو قتل کر دو تابوک کے دو راستے تھے ایک پہاڑی کے اوپر سے ایک پہاڑی کے نیچے سے میرے نبی فرماتے ہیں سارا کافلہ نیچے سے جائے گا توجہ رہے توجہ رہے جی سارا کافلہ نیچے سے جائے گا میں اکیلا اوپر سے ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں اچھا نہیں لگتا میرے نبی فرماتے جانا میں نے ہے تجھے کیا جانا میں نے ہے تجھے کیا دیکھے کہتا ہے نہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا بندوں کو صحابہ کے نام نہ آئیں تو قصور ہمارا نہیں قبلہ علی کے بعد جسے نبی اپنی حفاظت کے لئے منتخب کرے یا اسے حزیفہ یمانی کہتے ہیں یا ہمارے یاسر کہتے ہیں توجہ رہے ہیں حیداری میرے بزرگو دوستو ہم یاد رکھیے گا میرے نبی فرماتے ہیں ایک اونٹنی کو آگے سے توجہ رہے ہیں ایک اونٹنی کو پیچھے سے حزیفہ کے ہاتھ میں توجہ رہے ہیں جی پیچھے سے امار تو آگے آگے سے ستارہ بندوں کا پروگرام یہ تھا کہ اوپر سے اونٹنی کو دھکا دے دیں گے نعوذ بللہ نبی گر جائے گا معاملہ حال ہو جائے گا لیکن جب بندے آئے نا حزیفہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا بندے معنی جملہ پڑھنا نہیں جملہ آپ کو دکھانے حزیفہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا بندے نبی فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں اسا نہیں تیرے ہاتھ میں وہ جو اسا ہے نا لکڑی کا ڈندہ سے وہ مار للکارہ میں مارتا ہوں بندے چپ رہے مجھے تکلیف ہوگی للکارہ میں مارتا ہوں تیرے ہاتھ والا اسا اب تو مار ممبر کی بلندیوں سے للکارہ قرآن سے ثابت نہ کروں میری سزا موت ہے تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں کبلہ جن کے خلاف نبی للکارہ مارے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے توجہ رہے توجہ رہے علی و علی اللہ اللہم صلی اللہ للکارہ میں مارتا ہوں اسا تو مار توجہ رہے جی للکارہ میں مارتا ہوں اسا تو مار کبلہ توجہ رہے جی واقعہ آپ کو یاد ہوگا ستارہ ٹوٹا روشنی ہو گئی حضیفہ نے مارا لگا کسی بندے کو نہیں چلے ایک جملہ میں آنا کسی بندے کو نہیں لگا اونٹھنی کو لگا میں کہتا ہوں حضیفہ تو عجیب بند ہے ایک دے تے کانڈیچ مار دا توجہ رہے جی اینو لاس پہی ہوں دی توجہ رہے جی اینو تیجا طالب جی لاس پہی ہوں دی تے باقیوں آپ داست دا توجہ رہے توجہ رہے جی اشارہ آپ سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا حضیفہ فرمائیں گے یہ کوئی اللہ کی مسئلہ تھا جب بھی کوئی حجت کے مقابلے پہ آتا ہے اسے نہیں مارا جاتا توجہ رہے جی اس کے جانوروں کو مارا جاتا ہے قبلہ یاد رکھئے گا جب تک علی رہے نبی کی قائم اسی لئے فرمایا توجہ رہے جی بات میں پوری ذمہ داری سے لارہوں بندوں کے ذہنوں میں تھا چلو آخری حاج پہ نبی نے فرمایا توجہ میرے طرف رہے آخری حاج پہ میرے نبی فرماتے میرا آخری حاج ہے توجہ میرے طرف رہے بسم اللہ کوئی درست یا علی علی علیہ السلام توجہ میرے طرف رہے وہ بعض بندے جذباتی ہو جاتے منہوں اپنی تقریر تے کنٹرول ہے منہوں کوئی گرض ہوگا آیت نہیں اوہی تر میرے علوے کھویا آنجی کرو نان آئے کہ بندہ وچار آئے آج مجلستے ہوئے تے حرامی تے حلالی نعوذ باللہ میں پچھلے آنگے بھی تے اپنے باہد آڑے میں تے اکثر منت کرنا سارے حلالی ہوں دے ہیں آن دے ہاں بد دعا مانا چروہ کرو حرامی تے بلاند تے نعوذ باللہ توجہ میرے علیہ پاس سے روے دی میرے بزرگو دوستو میرے نبی فرماتے آخری حج اب جن کے دلوں میں نبی کی قتل تھا خوش ہو گئے کہ معاملہ حل ہو گیا نبی چلا جائے گا دین تباہ کر دیں گے نبی چلا جائے گا دین تباہ کر دیں گے لیکن ان کی دل میں دل میں رہی توجہ رہی جی ان کی دل کی دل میں رہی جب میرے نبی نے پلانوں کا ممبر بنا لیا بات میں لے آیا ہوں جہاں پر لانا چاہ رہا تھا پلانوں کا ممبر بنا لیا ایک جملہ وقت میرے میں سے صرف پانچ منٹ باقی بچ گئے ہیں میرے بزرگو دوستو ہمارے ذاکر میرے ممبر سے بھی بیان ہو جاتے ہیں کہ نبی نے اس اس کا پلان اتروایا جس کے بھاگنے کا خطرہ تھا کہا جاتے ہیں کہ نہیں توجہ رہے جی کہا جاتے ہیں چلو میں ایک اقلی دلیل دیتا ہوں اگر قبول کریں تو دعا ضرور کیجئے گا کہ بھلا جس نے علی کی ولایت پر بھاگنا تھا وہ مومن تھا کہ منافق توجہ رہے جی زبان سے بولنے میرے ساتھ منافق تھا تو منافق کا پلان نجس ہے کے پاک نجس پلان پہ اتنا پاکیزہ اعلان ہو سکتا ہے توجہ رہے جی نجس پلان پہ اتنا پاکیزہ اعلان ہو ہی نہیں سکتا اور یاد رکھو لا اکرہا فی الدین دین میں جبر کوئی نہیں دین میں جبر کوئی نہیں اگر ان کے پلان اتروا کے ولایت کا اعلان کیا تو یہ جبر ہے جو جبر کرے وہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہوتے نہیں نہیں آپ توجہ فرمائیں تھوڑی سی اقلی بات ہے جو جبر کرے وہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہوتے میرے نبی نے کسی منافق کا پلان نہیں اتروایا بلکہ کہا سلیمان کا لے لو دعا ضرور کرنی ہے سرکار سلیمان کا لے لو ابو ذر کا لے لو کبلا پلانوں کا ممبر بنایا میں کہتا ہوں مولا چلو ایک اور جملہ کہہ کے آپ کی ذہمتوں کو تمام میں کہتا ہوں مولا اتنا پاکیزہ اعلان ہے توجہ رہے جی اتنا پاکیزہ اعلان ہے ایک معمولی آصف بن برخیہ توجہ رہے جی آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں تخت بلکیس مگوا سکتے پلک جھپکنے میں تخت بلکیس مگوا سکتے پلک جھپکنے میں تخت بلکیس مگوا سکتے آپ اشارہ کریں آپ اشارہ فرمائیں مدینہ والا ممبر کیوں نہیں مگواتے مدینہ والا ممبر کیوں نہیں مگواتے اس کی سمجھ بعد میں آئی نبی فرمائیں گے جب تجھے پلان نظر آئے نہیں میں سال دے دوں تاکہ آپ کے دل تک بات اٹھرے اگلے سال اگر مجھے رتہ گرائی بھائی یا سر بلائیں تو میں کہوں جی مجلس دیرہا پریل تب بڑھوں گا کہ جہاں میں نے پڑھنی ہے وہاں کرسی نہ ہو میز نہ ہو بلکہ سائیکل کھڑا کریں توجہ دے بھائی جی میں سائیکل تھے میلس پڑھنی ہے ساری تقریر تو آنو پول جائے جتے سائیکل یاد آئے گا نا تو وجہ رو بیری کامز کامزی شان ضرور یاد آئے گا ای وائی سائیکل لڑا مولوی ہے تو وجہ رو بیری اسی لیے نبی نے پلان کا ممبر بنایا کہ جہاں بھی پلان نظر آئے تجھے علی کی ولائت یاد رہے حیدری کبلا اسی لیے میرے نبی نے بلا کے کہا من کن تو مولا ہو آخری میرا جملے من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا دل بولا میرے بزرگو حیدری توجہ ہاتھ ہے سرکار فرمائے من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا اگر ستارہ مندے ذہن میں رہیں میرے بزرگو دوستو میرے بعد نبی نے فرمایا کہ علی کو مولا تسلیم کرو کبلا جو جو بندہ میرے جملے کی قدر کرنا جو جو بندہ جس جس نظر سے نبی کو دیکھتا تھا توجہ فرمائیے گا جو جو بندہ جس جس نظر سے میرے نبی کو دیکھتا تھا غدیر کے بعد اس اس بندے نے اس اس نظر سے علی کو دیکھنا شروع کر دیا کبلا جو نبی کے دروازے پہ رکنا عبادت سمجھتا تھا اس نے علی کی دہلیز پہ بوسہ دینا عبادت سمجھا جس کے دل میں نبی کے قتل کا ارادہ تھا اس نے اپنے دل میں علی کے قتل کا ارادہ بٹھا لیا یاد رکھیے گا حسن عسکری تک کے قتل کی وجہ ہے تحفظ رسالت اسی لیے علی و علی اللہ معمولی نہیں پوری تقریر کا آخری پیغام میرے نبی فرماتے ہیں ولائتو علی و علی لطف لینا جی ولائتو علی ولائتو اللہ اداہو ادا اللہ علی کی ولائت علی کی نہیں وہ اللہ کی ولائت ہے علی کی ولائت علی کی نہیں وہ اللہ کی ولائت ہے جو علی و علی اللہ کا منکر ہے گویا وہ اللہ کی بھی ولائت کا منکر ہے حیدر ابھی میرا بھائی بھی پڑھ رہا تھا ولائت علی کی پہلی مقتولہ ہے فاطمہ پرددار میری مائیں بہنیں مرشدزادیہ ولائت ولائت علی کی پہلی مقتولہ کر رہا میں فاطمہ مسائب فانہ نہیں خیرات ہے میں جولی پھیلا کے ممبر رسول ہے بناورت تصروں کرنے والے پہ لانت ہے میں جولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں اللہ قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے جتنے میرے چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے دعا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے بیچنے والا ہوتا یاکوب خریدنے والی ہوتی زلیخہ بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا پھر سرو بیچنے والا ہوتا یاکوب خریدنے والی ہوتی زلیخہ بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا سگے بھائی قرآن کا واقعہ سگے بھائی یوسف بیچ کے چلے ہائے ضرور کرنا سگے بھائی یوسف بیچ کے چلے چاچا جی جاتے ہوئے کہہ گئے ہمارا غلام ہے ہمارا غلام ہے بھاگ جانے کا عادی ہے اگر بھاگ گیا ہمارا قصور کوئی نہیں ازادارو بادشاہ نے نا ایک ہبشی غلام کی ڈیوٹی لگائی یوسف نبی پہ ازادارو غیرتبت بندوں جو سنتے روز بھو صاحب یوسف کیا اونٹ جو ہے نا وہ سرے راہ قبر تھی یوسف کی امہ جناب راہی لا کی چلتے ہوئے اونٹ سے یوسف نے اپنے آپ کو گرا ہے اور جو مات بھی بیٹے ہو یوسف نے اپنے آپ کو گرا ہے جس طرح بچے ماں کے ساتھ لیٹتے ہیں نا ماں کی قبر پہ لیٹ کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امہ مسافر بیٹے کا سلام امہ مسافر بیٹے کا سلام مالک تیرا پرسہ قبول کرے امہ مسافر بیٹے کا سلام اوہ غیرتبند لوگوں اسے پتا چلا یوسف اب اوپر سوار کوئی نہیں بے غیرت نے ڈھونڈنا چرو کیا اوہ میرے پردے دار میری ماں و بہنو اس کی نظر بچے پہ پڑیئے دیکھا کیا ہے ایک قبر پہ لیٹا ہوا ہے بے غیرت نے یوسف کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا قرآن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ یوسف نبی کے جڑ گئے دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑا دور کر کے مارو یہ قبر ہے میری امہ کی تھوڑا دور کر کے مار مجھ سے پوچھنا پھر اس نے چھوڑ دیا نہیں قرآن کہتے ہیں اس بے غیرت رہے اس جگہ پہ تماشا مارا جہاں یعقوب بوسے دیتا تھا مالک تیرا پرسہ قبول کرے بیچنے والا ہوتا یعقوب خریدنے والا اتیز لیتا لوگوں کو یوسف کی قیمت کا پتا چلتا رتے والو جس طرح دربار آئی تھی بطول مالک تیرا ماتب قبول کرے مالک تیرا ماتب قبول کرے جس طرح دربار آئی تھی بطول سامنے بھی ہوتا رسول جس طرح آئی تھی دربار بطول سامنے بھی ہوتے رسول کائنات کو پتا چلتا بطول خالی پلٹتی ہے یا کائنات لے کے جاتی ہے یہاں پہ میں ایک آوصلے سے جبلہ سن لو اللہ ہر بیٹی کے نصیب دیکھ کرے بیٹیوں کا مزاج ہوتے ہیں کبھی مزاک نہ کرنا کبھی مزاک نہ کرنا یہ جلدی تھک جاتی ہے یہ امارت دکھاتی ہے نہیں اللہ جانتا ہے امیر گھر کی بیٹیوں مزاج امیرانہ ہوتے ہیں غریب گھر کی بیٹیوں نہ مزاج گریبہ نہ ہوتے ہیں بھائی فخر جی اندازہ کرے اس بیٹی کے مزاج کا جس کی ماں ملی کا تلرب ہو بالک تیرا پرسہ قبول کرے اور جس کی ماں ملی کا تلرب باپ سید اللہ بیہ میرا اللہ جانتا ہے کلے جب ہٹ گیا یہ روایت پڑھ کے قرآن کی قسم ہے ساری رات علی سے پوچھتی رہی ہے یا علی سوال کس طرح کیا جاتا ہے یا علی سوال کس طرح کیا جاتا ہے آئیے بطول دربار بڑا مقبول مجلی سے رونا مقصد ہے مارنا مقصد ہی نہیں از ادارو دربار آئیے بطول اللہ جانتے سنسکو کے روایت ساڑھے تین گھنٹے شاجی بطول کھڑی رہی کسی نے پوچھائی نہیں بطول کیوں آئیے مالک تیرا ماتم قبول کرے ساڑھے تین گھنٹے بعد بے غیرہ دیکھ کے کہتا ہے بطول کیوں آئیے روکے کہت گیا فیدک میرا حق ہے جب کہنا فیدک میرا حق ہے کہتا ہے نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا جب کہنا نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہتا ہے سارا قرآن پڑ ہم نے کوئی ورثہ دینا ہے آخری جملے میں پڑھ رہو جب کہنا پڑھ سارا قرآن اللہ جانتے ہیں کہتا ہے کوئی گواہ پیش کر یہ جملہ خاص اپنی بہنوں کے لیے اللہ جانتے ہیں آج بھی نہ اوہ غیرت بند لوگ تو کوئی بات اپنی کسی بیوی سے کہے یا بہن سے کہے میں تری بات نہیں مانتا اللہ کی قسم اٹھائے گی غازی کی قسم اٹھائے گی اسے کہنا اولاد کی قسم اٹھا اوہ مائیں مر جاتی ہے اپنی اولاد کی قسم نہیں اٹھاتی کائنات میں اتنی غریب ہے بطول جو بچوں کے سرو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے حسرین گواہی دو ہماری ماں سچی ہے حسرین گواہی دو ازاداروں بچوں نے گواہی دی مالک تیرا پرشاہ قبول کرے کہتے ہیں یہ بچے ہیں جب کہاں نہ بچے ہیں رو کے کہتے ہیں اس وقت بچے تھے جب میرا بابا مباحلے لے کے کیوں گیا تھا کہتے ہیں کوئی تحریر پیش کر جنہوں نے ماتم کرنے اللہ جانتا ہے جب کہاں نہ کوئی تحریر پیش کر اس مد کے ہاتھوں سے بطول لے تحریر رکھا لیے اس جملے کا تعلق سننے سے نہیں محسوس کرنے سے ازاداروں تحریر دربار میں ایک بندے کے پاس ہے ایک نے پڑھ کے دوسرے کو دی دوسرے نے پڑھ کے تیسرے کو مجھے قرآن کی عزت کی قصب ہے تحریر پھرتی آئی بطول دیکھتی آئی تحریر پھرتی آئی بطول دیکھتی آئی ایک بندے نے تحریر کے ٹکڑے کر کے بطول کے سامنے پھیک کے کہتے ہیں یہ اس وقت کی تحریر ہے اوہ چیچب تیرے باب کو ہی دیان تھا اوہ بیٹھتی بیٹھتی بطول زبیبے بیٹھ گئی ایک ٹکڑا اٹھایا حسین کو دیکھا پھر ٹکڑا اٹھایا پھر حسین کو دیکھا حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں امہ حسر بھی تو تیرہ بیٹا رو کے کہتے ہیں دربار کا محول دیکھ اگر کال کاسیب کے ٹکڑے اٹھا رہا بچت بچت میں چپ کھڑی ہے رسالت کیا بھرو بچت میں چپ کھڑی ہے رسالت کیا بھرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو احباب دردش پروگرام کے مطابق پڑھنے والے کافی احباب تشریف فرما ہیں موسیقی